بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو ایک تاریخی سوال کے حوالے سے ہے کہ موجودہ نسل انسانی کا باپ کون ہے یہ بات اسلامی اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے کہ انسانی نسل کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور وہ تمام نسل انسانی کے باپ ہیں انہی کے نسل دنیا کو عباد کرتی رہی اور اس نسل انسانی میں انبیاء مبوس ہوتے رہے ان انبیاء میں شیست علیہ السلام ولوک علیہ السلام اور عدریس علیہ السلام قابل ذکر ہیں جب انسل انسانی میں کفر و شرک اور عبد پرستی حد سے بڑھ گئی تو نوہ علیہ السلام نے دعا کی رب اللہ تذر اللہ العرض من القافیرین دیارہ اے اللہ زمین میں کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ تاریخ ابت خلدون کے مطابق ایسا طفان آیا کہ کوئی جاندار اس کشتی والوں سے کے علاوہ بچ نہ سکا کیونکہ کشتی والوں میں سے عزت نور علیہ السلام کے علاوہ کسی نے اولاد نہ چھوڑی اور نور علیہ السلام کا لقب آدم ثانی ہے نور علیہ السلام کے دفعان کے بعد تمام نسل انسانی ان کے تین بیٹوں جن کے نام یافت سام اور رام تھے ان سے پھیلی وہ جاندار اسل انسانی کے باب عزت نور علیہ السلام ہے